تو یہ ہے دوستو ہسک ورنہ کی وٹ پلن 250 سی سی کیا موٹر سائیکل ہے دوستو اور اس کی ایک شوروم پرائیس ہے دوستو دو لاگ بیس ہجار چھے سو اٹھائیس روپے اور اس کی آن روڈ پرائیس چلی جاتی ہے لکھناؤں میں دو لاگ ساٹھ ہجار پانچو چوبیس روپے یہ میں نے آپ کو کٹیم آلم باگ لکھناؤں کی پتائیے دوستو اور بھی جانکاری کے لیے ڈسکرشن میں نمبر پر آپ پانٹیٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے فرنگ میں اگر ہم بات کریں گے تو یہاں پر آپ کو گول LED لائٹ مل جاتی ہے اور چار اور آپ کو DRL کا سیٹ اپ مل جاتا ہے اور جو تو اس کی اپر اور لوور بھی میں وہ کافی تگڑی رہنے والی ہے اور بیچ میں آپ کو ہسک ورنہ کی برانڈنگ مل جاتی ہے دوستو اور یہاں پر آپ دیکھیں گے نیچے میٹ گارڈ کی طرف تو یہاں پر تھوڑا سا فلیکسیبل میٹ گارڈ بنایا گیا ہے فائیور وارڈی میں ہسک ورنہ کی برانڈنگ اور WP اپیکس کے بگ پسٹن والے سسپنشن مل جاتے ہیں اپ سائیڈ ڈاؤن والے جو کافی بیٹر ورک کرتے ہیں ٹیلیسکوپک سسپنشن کے مقابلے یہاں پر آپ کو 320 mm کے ڈس بریک مل جاتی ہے ڈوال چینل ABS آ جاتا ہے دوستو اور باقی جو فٹ این فنیش ہے وہ کافی تگڑی ہے یہاں پر 110 70R 17 کا ٹائر مل جاتا ہے radial tubeless stat دیا گیا ہے دوستو باقی یہاں پر اس کی پوری radiator grill لگی ہے liquid cool engine کے ساتھ آتی ہے دوستو تو یہاں پر اس کا radiator single horn مل جاتا ہے باقی یہاں پر آپ کو catalytic converter اور باقی کوئی اس میں engine guard وغیرہ نہیں لگا ہے پس یہ چھوٹا سا ایک guard لگا ہے catalytic converter کے لیے یہاں پر آپ کو tank پر husk ورنہ wit pillen مل جاتا ہے branding white color کی یہ گاڑی ہے دوستو side body profile چھے دیکھیں گے تو یہ cafe racer لگتی ہے اور pickup اور اس کے معاملے میں کافی تگڑی ہے یہاں پر آپ کو crash guard مل جاتا ہے دوستو two piece میں engine کے اوپر دیکھیں گے تو husk ورنہ کا بڑا بڑا edge لکھا ہوا ہے اور یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے piston اور یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے glass جس سے کہ آپ oil کے quality کو check out کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں دوستو اس کے engine power کی تو اس میں لگا ہے 248.6 cc کا single cylinder liquid cool 4 stroke 4 valve d o hc engine یہ engine maximum power 30 ps کی 9000 rpm اور 24 newton meter کا torque 7500 rpm پر generate کرتا ہے mileage کی بات کریں تو اس میں آپ کو 30 سے 35 کی mileage مل جاتی ہے اس سے زیادہ یہ mileage نہیں دے سکتی ہے 9.5 liter کی آپ کو tanky مل جاتی ہے e20 والا sticker یہ 2024 کا نیا variant ہے دوستو اور یہاں پر آپ کو wave کی مل جاتی ہے chabie کے اوپر آپ کو edge مل جاتا ہے جو کہ کافی اچھا لگتا ہے دیکھنے میں اور beach میں آپ کو greyish color ملتا ہے یہ آپ کو metallic paint ملتا ہے باقی جو white color ہے وہ آپ کو تھوڑا سا matte میں دیکھنے کو ملے گا tank پر آپ کو husk verna کی branding 20% ethanol اور 80% petrol سے چلنے والی یہ motorcycle ہے دوستو meter کی بات کریں تو آپ کو round shape میں meter مل جاتا ہے full digital meter دیا گیا ہے دوستو باقی اس میں آپ کو کئی زیادہ features مل جاتے ہیں جس میں petrol empty میں دکھا رہا ہے digital fuel gauge coolant temperature آ جاتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے تو red color کا engine kill switch ہے جو warning دے رہا تھا باقی اس میں side stand کی warning مل جاتی ہے digital fuel gauge ہے اور اس میں distance tempity trip 1, trip 2 odometer ABS failure دکھا رہا ہے وہ کوئی issue ہوگا تو اس میں وہ صحیح کر دیا جائے گا باقی یہاں پر ABS dual channel ABS مل جاتا ہے اس میں آپ کو bluetooth connectivity نہیں ملتی ہے باقی یہاں پر آپ کو clutch مل جاتا ہے جو کی کافی light weight دیا گیا handle کے بات کریں handle آپ کو کافی زیادہ unique type کا ملتا ہے handle پر bitpillin کی branding مل جاتی ہے light میں دوستو کوئی کمی نہیں ہے light کافی اچھی ہے per dipper indicator horan کا سوی چاہ جاتا ہے باقی یہاں پر WP apex کے suspension ہے دونوں side یہاں پر engine kill switch اور نیچے self چلیے سب سے پہلے ہم سنتے بائک کی آواز پہ چلیے سب سے پہلے آپ کو چکے دونوں سے پہلے دوست کو بہت زیادہ چلیے سب سے پہلے روز کام کرنے سب سے پہلے روز کام کرنے روز کام کرنے روز کام کرنے آپ کو چل جاتا ہے مرکنی یہاں پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں روز کام کرنے تو اس کے انجن کی اور سائلنسر کی اگزاوست کے آپ کو عواز کیسے لگے کمنٹ کر کے بتائیے گا پیچھے جو لوک ہے اس کا دوستو وہ تھوڑا سا مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کیونکہ یہاں پہ مطلب نیچے لائٹ دے دی گئی ہے اگر اکتب کافی نیچے دے دیا گیا ہے یہاں پہ آپ کو نمبر پلیٹ مل جاتی ہے اس کے اوپر لائٹ اور نیچے ریفلیکٹر اور یہاں پہ آپ کو حسک ورنہ موٹر سائیکلز کا لوگو مل جاتا ہے اگزاوست کے اوپر ایڈجسٹیبل فٹ پیکس بریک کا لیور آ جاتا ہے دوستو ایک سو تیہتر ایم ایم کی گراؤنڈ کلیرینس مل جاتی ہے یہاں پہ سنگل مونو ساک سسپنشن ڈبلو پی اپیکس کا ٹین سٹیپ ایڈجسٹیبل مل جاتا ہے ڈائیسو سی 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 کیا یہاں پہ رینڈنگ مل جاتی ہے دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سلور کلر کی فنیشنگ مل جاتی ہے باقی مٹ فلائب دیے دیا گیا ہے اور پیچھے آپ کو مل جاتی ہے دو سو چالیس ایم کی ڈس بریک وٹ پلین مل جاتا ہے ریم کے اوپر لکھا ہوا دوستو ڈوال چینل ای بی ایس کے ساتھ آتی ہے پیچھے لے ٹائر سائز کی بات کریں تو ایک سو پچاس ستر آر سترہ کا ٹائر مل جاتا ہے دوستو ریڈیل ٹیوب لیس ٹائر دیا گیا ایک سو پچاس ایم موٹا ٹائر آ جاتا ہے باقی پیچھے کی طرف اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو لیڈی ٹیل لائٹ مل جاتی ہے لیفٹ سائٹ کی طرف آپ کو کمپنی فٹڈ ڈیڈی پلین کی سیفٹی کے لیے ساڑی گارڈ مل جاتا ہے اوپن چین سیٹ کورد مل جاتا ہے جو کہ مٹ فلائب کے ساتھ اٹیچ دیا گیا ہے دوستو باقی یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے ایڈجسٹیبل فٹ پیکس پیچھے اور آگے دونوں طرف چھے گیر مل جاتے ہیں دوستو سائیڈ سٹینڈ اس میں مل جاتا ہے انڈین کٹ آف سنسر کے ساتھ مین سٹینڈ اس بائک میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا باقی یہاں پر اگر آپ چک آؤٹ کریں گے دوستو تو اس کی گاڑی کے ڈیزائن ہے وہ تھوڑی سی یونیک ہے مطلب میں بتایا ہوں آپ سے کہ یہ ایک اگر آپ دیکھو گے فرس ٹائم تو ایسا لگے گا کہ یہ کیفے ریسر ہے بٹ یہ سپورٹس نیکیڈ بائک ہے بریک مارنے پر چار بلپ جلیں گے اور نیچے آپ کو یہ پرپننٹ چلتی رہے گی دوستو تو دوستو بات کر لیتا ہے اب اس گاڑی کے پرائس کی تو ہسک ورنہ ویٹ پلنڈ دھائیسو سیسی ای ٹوینٹی دوہجار چوبیس والے اس موڈل کی ایک شوروم پرائس سے دو لاکھ بیس ہجار پانچ سو اڈتیس روپے اور اس کی اونڈ روڈ پرائس چلی جاتی ہے دو لاکھ ساٹھ ہجار پانچ سو چوبیس روپے یہ میں نے آپ کو KTM عالم باغ لکھنا ہوگی بتائیے دوستو اور بھی جانکاری کے لئے ڈسکرپشن میں نمبر ہے چک آؤٹ کر کے ایک بار کال کرنے باقی یہاں پہ آپ کو بجات چے تک مل جائے گی KTM کی RC390 RC سیریز اور Duke سیریز ساری مل جائیں گی دوستو اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں دوستو ملتے ہیں دوستو نئے گاڑی کو لے کر نیکسٹ ویڈیو